السلام علیکم وآلہ وسلم وبرکاتہ سم مؤمنین کو میرے طرف سے السلام علیکم آپ سب کو پتا ہے کہ محرن کا مہینہ جنہا ہے اور اس مہینے میں ہم جیتنی بھی عبادت کرنے کو کم ہے میں نے بہت سارے علماء اکرام کی تقریریت دنی اور بہت زیادہ دل کو سکون ملتے ہیں باشد کے آج ہم بات کریں گے امام علیہ السلام کی کہ انہوں نے اپنے نانا کے دین کے لئے کیونکہ وہ بھی امتی تھے اور ہم بھی امتی ہیں سب کلمہ پڑھ رہے ہیں جنہوں نے اللہ اللہ وآلہ وسلم اللہ کلمہ پڑھا وہ امتی ہیں ہم سب کا ایمان ہے کہ خاتم النبی ہی لا نبی اعبادہ یہ ہمارے نبی آخر نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور قرآن مجید ان پر نازد کوئی آخری کتاب ہے باقی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے جب امام علیہ السلام کو بھلایا گیا تو ان میں سے جو باقی بہت ساروں نے منع کیا میں ان میں سے ایک نامہ کو بتاؤں گا کیونکہ میں نے مولانا جبات نقوی صاحب کی بہت ساری سپیچز سنی ہیں ماشاءاللہ اور جل کو بہت اچھا لگتا ہے جب عبداللہ بن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے امام علیہ السلام کو روک رہے تھے جانے سے کہ آپ کو نہیں جانا چاہئے امام علیہ السلام بار بار ان سے یہ کہہ رہی تھے کہ میں غلط ہوں تو عبداللہ بن عمر فرما رہے تھے کہ آپ غلط نہیں آپ صحیح ہیں اور انہوں نے قسم تھا گے کہ اللہ کی قسم آپ حق پہ ہو لیکن آپ مشکل رستے پہ چل پڑے گا تو انہوں نے امام علیہ السلام نے یہ کہا کہ مشکل رستے پہ چلنا پڑے گا اللہ حق پہ ہو میں ایسا نہیں کر سکتا تو عبداللہ بن عمر کے بیٹے انہوں نے کہا کہ جیسے ہم نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی اس طرح آپ ہی اس کے ہاتھ پہ بیعت مت کریں ہم نے بھی نہیں مانا آہستہ آہستہ معاملے کو سلجا لے لیے اگر کوئی کبھی پیشی ہو تو میں معافی جاتا ہوں لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں جو کچھ ہو لوں اچھی یہ طرح آپ کو بھی سمجھیں اور امام علیہ السلام نے کہا اور اگر میں حق پہ ہوں تو میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں کیونکہ میں امام ہوں تو آپ علیہ السلام کوفہ میں گئے انہوں نے دھوکے کے ساتھ بلایا اور بلانے کے بعد انہوں نے امام علیہ السلام کا سرطان سے جدا گیا اثر کا ڈائکتہ ہو تو جب نیزے پہ آپ علیہ السلام کا سرطان نے رکھا مقالفی نے تو امام علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کی میر مقصد میرا یہ ہے سب مومنین کو سب چہنے والوں کو سب قلمہ گروہ کو کہ آپ کو اور مجھے ہم سب کو قرآن پا کی تلاوت کرنے چاہئے ہمیں قرآن پا کا ترجمہ پڑھنا چاہئے کہ اس موقع پر بھی جب آپ علیہ السلام کا حضرت امام علیہ السلام کا سرطان سے جدا ہوگا تب ہی انہوں نے تلاوت کی انہوں نے قرآن کی تلاوت کی اور ہم باقی سارے معاملات ہم سبیل بھی لگاتے ہیں ہم باقی جتنے بھی فنکشن آمیں بنائے ہوگے ہم سب کرتے ہیں لیکن میری آپ سب سے ویسٹ ہے موت بنا مزارش ہے کہ مجھے اور آپ وہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہئے اگر ہم امام علیہ السلام کو مانتے ہیں اگر ہم ابن حیدر کو مانتے ہیں اگر ہم شیرِ قدا کو مانتے ہیں اگر ہم فاطمہ تزہرہ کو مانتے ہیں ہم سب کو اچھی مجالس کا احتمام کرنا ہوگا جیسے جواب نکوی صاحب نے فرمایا کہ آپ کسی بھی زاکر کو بلاتے ہو آپ ان سے قرآن کی تلاوت نازدہ جسے ہم کہتے ہیں اوپر سے دیکھ ان کو پڑھنے کے لیے لیں اور وہ اس کا ترجمہ بتائیں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے دین کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ سارا کچھ نانے کے دین کے لیے ہوا اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ جس نے حق کرقلا میں ادا کر دیا امام علیہ السلام بھی بات ہو رہی ہے کیونکہ اس کنڈیشن میں انہوں نے اپنے دار کا سارا سامان قیمتی سے قیمتی انہوں نے اپنے بھائی کو ان کے بھائی کو یا وہ وقت جاتا ہے یا ہمارے وقت کے نبی ہیں ان کے نمازوں کے ساتھ کیا کیا گیا نمازوں کے قلاتوں کے ساتھ کیا کیا گیا یہ ساراں نے کیا یہ امام نے نہیں کیا یہ میری سانسی یہ ریکویسٹ ہے آپ جو جو کر رہے ہو آپ کو اس کا علم ہوگا لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے آپ کروان پاکی تلاوت کسرہ سے کرنی چاہیے یقیناً آپ کرتے ہوں کی تو بہت اچھی بات ہے جو نہیں کرتی ہو کرنی چاہیے کیونکہ اس میں مومنین کا نام خلاف ہوتا ہے مومنین مزاق بنتے ہیں سام بہت اچھا لگتا ہے ہر عالم اپنے اپنے دل کی بات کرتا ہے اسی لیے کہا تھا انہوں نے جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا بادہ وفا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر فیدا کر دیا گرگر سپورد خدا کر دیا اس حسید ابن حیدر بحلاق و سلام اس حسید ابن حیدر بحلاق و سلام مجھے اس وران کا رفاہی کیلئے دعا کیجئے اور اپنے دعاوں بھی یاد رکھنا اس ادنا آنفی سے کبھی پیش ہوئے کو معافی جاتا ضرور اس چیز پر دھیان دینا خلافتیں قرآن پر ضرور کرنا کیونکہ امام علیہ السلام نے نیزے کے اوپر بھی قرآن پڑھا یہ تو ہمیں سب کو کانا چاہیے اپنا اپنے فیبلی کا بھی آرکے آنفیس ملتے ہیں نیکس ویڈیو